بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بیوی کے حقوق کو بیان کریں گے دوستو تمام رشتے اپنی جگہ پر عزت اہمیت اور ایک مرتبے کے حامل ہیں لیکن میاں بیوی کا رشتہ ان تمام رشتوں سے بالادر ہے قرآن کریم میں اس رشتے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جگہ جگہ پر میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس خوبصورت رشتے کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اس رشتے کی خوبصورتی کو امہ عائشہ یوں بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مجھ سے پانی کا گلاس لیتے اور وہی سے مول گا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا ایک اور جگہ پر ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک ہی برتر میں گسل فرما لیتے ہیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں مردوں کے حقوق کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے شہر پر عورت کے حقوق ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک عورت کو شہر کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے سورت النساء میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کو اس طرح بیان فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ غزارہ کرو اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شیعہ کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑا فائدہ رکھ دے تمہارے لئے اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں اسے خرش کرے اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اسے اس میں سے خرش کرے اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ اچھے خلاق والا ہو اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ کس قدر میرے نبی کریم نے عورتوں کی عزت احترام ان کی قدر ان کے حقوق پر زور دیا ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت نہ پسندیدہ ہوگی تو ضرور کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی دوستو خلاسہ یہی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کو اپنے سے بالاتر سمجھے اس کی وفا اور فرما بردار رہے اس کی خیر خواہی اور اس کی رضا جوئی میں کمی نہ کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے اور دوسری جانب شہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سمجھے بیوی کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے اور اگر اس سے گلتی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے صبر و تحمل اور دانشمندی سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طریقے سے پورا کرے اس کی رہات اور اس کی دل جوئی کی کوشش کرے آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے تفیق دے آمین جارب العالمین